محلک وائرس 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 نا اہل اور نا لائک سیلیکٹڈ ڈکمرانوں نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا پی پی چیرن کی حویلی میں گھن کر رہے بلاول دل کا جانی ہے کشمیر میں جا رہا ہوں بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیا کریں گے کشمیر میں عمران خان وہاں جیتے گا جی بلہ وہاں جیتے گا اور ویلی شار پی ٹی آئی کی سیٹ جو ہے وہ ہمارے زمیں بہت دور جیتیں گے انشاءاللہ بلاول دل کا جانی قرار پیپلز پارٹی چیرمن کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا آزاد کشمیر میں تحریک انصاف ہی حکومت بنائے گی پانچ اگست کا اقدام واپس لینے تک بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے شیخ رشید کی پریس کانفرنس آج تک کشمیریوں کے لیے آپ کی جد و جہد کیا ہے یہ الیکشن آئے ہیں تو آپ گھومنے بھرنے کے لیے کشمیر پہنچ گئے ہیں بلاول اور مریم بیٹھ کر گمراک ان باتیں کر رہے ہیں آپ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں اپنے ابو کی چوری بچانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر گئے دونوں بچے اپنے ابو کو بچانے کی کوشش میں ہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو بتائیں کشمیر کے لیے ان کی جد و جہد کیا ہے پرو خبیب کا سوال ریاستی الیکشن میں نولی گر پیپلز پارٹی کو بد تنین شکست ہوگی وزیر مملکت برائے اطلاعات کا دعویٰ مریم نواز کس موں سے کشمیریوں سے ووٹ مانگنے گئی ہیں ان کے والد نے حوریت لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا تھا ووٹ آپ کو نہیں ملنا صرف روئے دھوئیں اینا رونا ملنے پر پھر دھاندلی کا شور مچایا جائے گا شہباز گل کی تنکی حکومت کی انتخابی صلاحات پر جائز تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی حلقہ بندیوں ووٹر لسٹوں کے حوالے سے ترامیم واپس لی جائیں گی اپروزیشن سمیت کسی کی تجاویز بلڈوز نہیں کریں گے ایٹرنی جنرل کی چیف الیکشن کمیسٹر سے ملاقات میں گفتر پو منی لانڈرنگ، رمضان شوگر میلز اور آشیانہ ریفرنسز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی اتصاب عدالت پیشی نون لیگی صدر کی جانب سے کمرہ عدالت میں پھر اپنی خدمات کا ذکر جج کو کتابچہ بھی پیش نیب کا حسن اقبال اور خواج آصف کی زمانت چیلنج کرنے کا فیصلہ حسن اقبال کی کیس کی روزانہ سمات کی استعداد بھی کی جائے گی ترخواست نیب آڈیننس کی شک سولہ اے کے تحت دائر کی جائے گی تین سال میں پانچ سو تینٹیس ارب روپے براوت بیرون ملک فرار ہونے اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا نیب کا اعلامیہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کا حل اولین ترجیح چیرمن جاوید اقبال کرپشن کے خاتمے کے لیے پور آزم سابق حکمرانوں کی ترجیح صرف ذاتی نمود و نمائش تھی موجودہ حکومت نے عوامی خدمت کو نصب العین بنایا اب حالات بدل رہے ہیں رکاوٹوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی نیرہ غازی خان میں امائدین سے پاتجی سندھ حکومت کا ایڈمیسٹریٹر کراچی تبدیل کرنے کا فیصلہ مرتضی وحاب کو ذمہ داریاں سوپی جائیں گی تکروری کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکار راجی کا ایڈمیسٹریٹر نون پولیٹیکل آدمی ہوگا کسی جماعت سے نہیں لیا جائے گا اور دونوں فریقین کی مشاورت سے ہوگا زبان ہوئی تھی وعدہ ہوا تھا راجی ٹرانسورمیشن پلان کے رکھنے کا خرشات ہو سکتے ہیں اگر یہ اس طرح کا کوئی کام کیا تھا مرتضی وحاب کو کراچی کا ایڈمیسٹریٹر لگانا اس شہر کے اندر پولیٹیکل ٹینشن بڑھانے کی بات مرتضی وحاب نے چمچہ گیری کے علاوہ کچھ نہیں کیا ایڈمیسٹریٹر کراچی کی تیناتی مشاورت سے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا خلافرزی ہوئی تو ٹرانسورمیشن پلان رکھ سکتا ہے گوونرسین عمران اسمائل اور فردو شمیم نکوی کا ردعمل کراچی میں قرنگی دارالعلوم کی مسجد سے مشتبہ شخص پکڑا گیا زیر حراست شخص نے قریب آنے کی کوشش کی بات کرنے کے لیے آگے بڑھا تو مشتبہ شخص نے چاکو نکال لیا مفتی تکی عثمانی کا بیان شیخ رشید کا فون خیریت تریافت کی اس آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد وزیراعظم کا نوٹیس ایسے صفاق افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں عمران خان کی تمام ملزمان کو جلد جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت تفتیش میں مزید اہم انکشافات متوقع مہنگائی کا نیا توفان گھی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی درجہ اول کیٹگری کے نرخوں میں فی کلو گرام پندرہ روپے اضافہ چینی کے ایکس مل ریٹ بھی بڑھ گئے بچوں کے بسکٹ بھی مہنگے جہری پریشا بجلی بہران کم نہ ہو سکا شدید گرمی میں بد ترین لوڈ شیڈنگ جاری شہری علاقوں میں آٹھ سے دس اور دہات میں دس سے بارہ گھنٹے بطی غائب شہریوں کی حکام کو بددعائیں گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر اگلے ہفتے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشک ہوئی منسون ہوائے کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں داخل ہوں گی ہفتے سے بٹ کے دوران گرج برس کا امکان رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر انسانی خدمت شفقت اور محبت کا استحارہ محبتیں خوشیاں اور دکھ بانٹنے والے دلستاری دھی کی پانچمی برسی فلاہی مشن آج بھی جاری ہو ساری اور ناتجربہ کار باولرز نے شاہینوں کے پر کارٹیے کارڈیفٹ میں پہلا ونڈے پاکستانی ٹیم صرف ایک سو اکتالیس پڑھے اوپنر امام الحق اور کپتان بابر آزم خاتا بھی نہ کھول سکے محمد رضوان تیرہ اور ڈیبیو کرنے والے سوچکیل پانچ رنز بنا کر میدان سے باہر عدف کے تاقوب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جارے موسیقی